نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں ایمپی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا کل شیوراج سنگھ منتری منڈل کا وستار ہونے والا ہے اپچناو کے بعد یہ پہلا وستار ہوگا زیادہ جانکاری کے لیے چلتے ہیں ہمارے سمباد داتا نمن کے ساتھ نمن کیا ہے پورا معاملہ کل کتنے منتری شپت لینے والے ہیں جی دیکھیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ اپچناو کے بعد شیوراج کیبنیٹ کا یہ پہلا جو منتری منڈل کا وستار ہے وہ کل راجبھون میں ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر کے پہلے بھی کئی بار جو ہے کعیاس لگائے جا چکے تھے اور سبھی کو یہ انتظار تھا کہ آخر کب شیوراج سنگھ چوہان اپنے نئے منتری منڈل کا جو ہے وستار کریں گے اس کے بعد شیوراج سنگھ چوہان کہیں نہ کہیں اب کل یعنی رویوار کو راجبھون میں دوپر ساڑھے بارہ وجہ شیوراج کیبنیٹ کا جو وستار ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں دو منتریوں کو کہنا کہیں جگہ ملتی دکھائے دے رہی ہے نمین اس میں کچھ اور منتری بھی شامل ہو سکتے ہیں جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ دو جو منتری ہیں ان کے نام تو فلال سامنے آ رہے ہیں ان دونوں ناموں کی میں بات کروں تو سب سے پہلا نام جو ہے وہ گووین سین راجبھون کا سامنے آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں گووین سین راجبھون کا نام کہیں کہیں سامنے آیا تھا انہوں نے منتری پت کی شپت لی تھی اور انہیں مہتپونڈ منترا لے خادیم ناغری کا پورتی کہنا کہیں دیا گیا تھا تو اس کے بعد اب ایک بار پھر گوھن سین راجپور جو ہے وہ منتری پت کی شپت ہمیں لیتے ہوئے کل راجبھون میں دکھائی دیں گے یا دی دوسرے نام کی ہم بات کریں تو اس میں دوسرا نام جو سامنے آ رہا ہے وہ ایتیہاسک متوں سے جیتنے والے سانویر ویدھائک تلسی رام سلاوٹ کا سامنے آ رہا ہے تلسی رام سلاوٹ بھی پہلے پانچ منتریوں میں شپت اپنی لے چکے ہیں چونکہ کاریکال سماپت ہونے کے بعد ان کا جو منتری پت تھا وہ سماپت کر جیا گیا تھا اس کے بعد انہیں کل ایک بار پھر منتری پت کی شپت دلائی جا رہا ہے تلسی رام سلاوٹ کا بھی ایک لمبا انبھاؤ جو ہے وہ منتری پت کے لیے مانا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تلسی رام سلاوٹ ایک ماتر ایسے ویدھائک ہیں جو ایتیہاسک متوں سے یعنی اپ چناؤں میں سب سے زیادہ متوں سے چناؤں جتنے کا ریکارڈ کسی ویدھائک کے نام ہے تو وہ تلسی رام سلاوٹ کے نام ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو دونوں نام ہیں یہ سندیا کھے میں سے آتے ہیں اور سندیا سمرتک کے جو دونوں ویدھائک ہیں یہ مانے جاتے ہیں ایسا راجنیتی کے سیاسی گلیاروں میں کہا جاتا ہے کہ جو تلسی رام سلاوٹ کا نام بھی مکھ روپسیاں پر لیا جاتا ہے نامن جیسے کہ آپ نے بتایا یہ دونوں سندیا کی سمرتک رہے ہیں تو اس پر کانگریسیوں کا کیا پرتکریا ملی ہے آپ کو جی دیکھیں بلکل آپ نے ایک دم سٹیک سوال پوچھا کہ اس کو لے کر کے کانگریس کی کیا پرتکریا رہی میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس تو دو جو ہے وہ لگاتار مرشیو راج کیبینیٹ کے منتری منڈل کے وستار کو لے کر کے نشانہ سادتی رہی ہے وہیں ایک بار پھر کانگریس کی طرف سے ایک بیان جو آیا ہے وہ اس پر شروپ سے یہ نشانہ سادتہ ہے کہ کہنا کہ جوتریادت سندیا لگاتار جو بھوپال آ رہے تھے انہیں اب اپنے کام میں سفلتا ملتی ہوئی نجر آ رہی ہے کانگریس کا یہ ماننا ہے کہ جوتریادت سندیا لگاتار شیورا سنگھ چوہان اور بھارتی ینتا پائٹی پر جو دونوں خاص سمرتک ہیں ان کو منتری بنانے کو لے کر کے دباؤ بنا رہے تھے اور وہ دباؤ ان کا کہنا کہیں کامیاب ہوا اور اب جا کر کے ان کے جو دونوں خاص سمرتک ہیں ان دو منتریوں کے علاوہ بھی کچھ اور منتری کل شپت لے سکتے ہیں اور انہیں کونسا منتر آلے دیا جائے گا کچھ خبر آپ کو ملی ہو جی دیکھے بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں ناموں کے علاوہ تو ابھی کوئی تیسرا نام جو ہے وہ اس پر شروپ سے سامنے نہیں آ رہا ہے چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی چار اور منتری یعنی ان دو منتریوں کے علاوہ چار اور پر جو ہے وہ منتری مندل میں ابھی کھالی ہیں رکت ہیں تو ان کو لے کر بھی کہنا کہیں کئی ناموں پر قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن اس پر شروپ سے تو ابھی دو نام ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے آئے لیکن باقی ناموں پر لگ کر کے چرچائیں جو ہے وہ کافی تیج ہیں فاؤں کا بھی دور جاری ہے لیکن اب اس پر شروپ سے ان دونوں ناموں کے علاوہ اور کونسا نام نکل کر کے سامنے آتا ہے یہ تو آنے والا سمجھ بتائے گا اور بات ہوئی ان دونوں ویدائکوں کے منتری مندل میں انہیں کونسا جو ہے ستھان دیا جائے گا تم آپ کو بتا دو کہ کہنا کہیں تلسی رام سلاور کو ایک بار پھر جلس انسادن منترالے دیے جانے کے قیاس تیج ہیں تو وہی گونن سے راجپود کو ایک بار راجسو منترالے اور پریوہن منترالے دونوں منترالوں کا پربار یہاں پر دیا جا سکتا ہے نمان کیا اس پروگرام میں آنندی بین پٹیل بھی موجود رہیں گی جی دیکھیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ راجبہون کی اور سے آنندی بین پٹیل کو اس کاریکرم کی سوچنا دے دی گئی ہے چونکہ آج ہی جو ہے سرکار کی اور سے راجبہون میں یہ سوچنا بھیجی گئی تھی کہ منترال مندل کا وستار جو ہے کل کرنے کی تیاری ہے اس کے بعد راجپال آنندی بین پٹیل تک آج یہ سوچنا پہنچا دی گئی ہے کہ کل جو ہے منتری منڈل کا وستار راجگوہن میں ہونا ہے راجیپال آناندی بن پٹیل ابھی لکھناو میں ہے وہ کل ہی بھوپال واپس لوٹیں گی اور راجگوہن میں ہونے والے اس کاریکنم میں حصہ لے کر دو نئے منتریوں کو شپت دلاتی بھی نظر آئیں گی نمن یہ پروگرام شپت گرہنڈ سمہاروں کا کس سمیہ پر ہوگا اور کتنے منتری اس میں موجود رہیں گے کچھ بڑے منتری بھی موجود رہیں گے اس پروگرام میں دیکھیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ راجگوہن میں یہ جو کاریکنم ہے وہ دو پر ساڑے بارہ وحیر سے شروع ہوگا اس میں کئی بڑے نام اور شرکش چہر ہیں ہمیں سمتری منڈل میں جو ہے وہ دکھائی دیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کورونا وائرس کو لے کر کے جو اپنے سکرمنٹ کا جل رہا ہے اس کی ابھی بات کرنے تو اس کاریکنم میں جو ہے دیڑ سو لوگوں کے آنے کی ہی جو ہے وہ انومتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کہنا کہیں جو لوگ ہیں جو سنٹھا کا دائرہ ہے وہ کہنا کہیں کم رہ سکتا ہے لیکن پھر بھی تیم سبراسلی توہان کے ساتھ ہی کئی منٹری سنٹھے کی صدست ہیں وہ ہمیں اس کاریکنم میں نظر آئیں گے دھنیباد نمن تو یہ تھے ہمارے سمباداتا نمن جنہوں نے ہمیں جانکاری دی کل دو نئے منٹری جو ہیں وہ شپت لینے والے ہیں ایمپی کی نفس ایمپی کا ہاتھ مجھے پردیش کی ہر خبر ایمپی نیوز ٹی وی کے ساتھ لگاتار خبروں کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل ایمپی نیوز ٹی وی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن دبانا ذرا بھی نہ پھولیں